اللہ دوستو نمسکار میرا نام ہے روید کمر آپ کا سوگت ہماری سی یوٹیوب چینل ہے بدہ کوشن بینک موڈل پر حل کر رہے تھے کچھ ایس کے گھڑت کیا اور یہاں پہ ہم دوسرے پرشن پہ پہنچ سکے تھے چلے دوسرے پرشن کی شروعات کرتے ہیں پہلے پرشن کے پہلے پرشن سے دوسرے کا کہا ہے ایک سنکھیا کو تیتر سے بھاگ دیا جاتا ہے یعنی کی یہ ہوگا بھاجک بھاگ پھل چونتیس ملتا ہے سیس پھل تیز پرابت ہوتا ہے سنکھیا گیاد کیجئے تو ایلگور اتم پرمی دوارا ہو جائے گا چلے اس کو لکھ کر کے دکھاتے ہیں تو دوسرے پرشن سنکھیا ہے دو کاکا یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک سنکھیا کو بھاگ دینے پر کس سے بھاگ دیا جاتا ہے بھاجک ہے تیتر اور بھاگ پھل مل رہا ہے چونتیس سیس پھل پرابت ہو رہا ہے تیس تو یہاں پہ یوکلیڈ بھاگ پرمی کا دوارا ہو جائے گا بھاڈج یعنی کی سنکھیا برابر بھاڈجے برابر بھاڈجک گھڑتے بھاگ پھل پلس سیس پھل بہت سمپل سا طریقہ بس اتنا آپ کو لکھ دینا ہے اور تھوڑی اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے بھاڈجک ہے تیتر بھاگ پھل ہے چونتیس اور سیس پھل ہے تیس ان لوگوں کو گھڑا کرانا ہے بہت اچھے سے اوپر نیچے آپ لکھ کر گھڑا کریں گے سیس انٹر تری ملٹیبل تھارٹی فور چار تیائیں بارہ چار ساتھ چوک اٹھائیس اٹھائیس ایک انتیس تین تریقہ نو تین ستہ ایک ایس اور یہاں پہ دو نو نو اٹھارہ یہاں پہ چار یہاں پہ دو ایسے لکھیں گے آپ ٹھیک ہے اس کو کام آپ رف میں کر لیں گے جہاں پہ آپ رف کر رہے ہوں گے پلس تیس اب جوڑ دیں گے یہاں پہ پانچ ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا انسور بس اتنا سمپل سا کام آپ کو کرنا ہے اگلے پرشن کی باری ہے وہاں پہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پرشن ہے سمی کروڑوں تین یکس مائنس پانچ وائی برابر مائنس ایک دو یکس مائنس وائی برابر مائنس تین کو ویل اوپن ویڈی سے حل کیجئے سو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویل اوپن ویڈی دورہ کیسے حل کیا جاتا ہے بہت سمپل سا پرشن ہوتا ہے تو چلیئے اس پرشن کو لکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں سو پرشن سنکھیا لکھ لیتے ہیں پہلے بعد تو پرشن سنکھیا ہے دو کا کھا اب یہاں پہ جو سمی کروڑ دیئے گئے ہیں سمی کروڑ ہیں ان سمی کروڑوں کو لکھ لیتے ہیں تین یکس مائنس پانچ وائی برابر مائنس ایک ہے اس کو سمی کروڑ ایک کہہ دیں گے اور دو ایکس مائنس وائی برابر مائنس تین ہے اس کو سمی کروڑ دو کہہ رہے ہیں ویل اوپن بھی دورہ حل کرنا ہے ویل اوپن بھی دورہ حل ویل اوپن بھی دورہ حل کرنے کے لئے بھی یہ یہاں پہ سنپل سی بات ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں دو اور تین کو برابر کرنے کے لئے ان دونوں کا لگتتم چھے ہوتا ہے ان کو چھے بنانا ہوگا دونوں میں گوڑا کرنا ہوگا ان کو برابر کرنے کے لئے کیول دوسرے میں گوڑا کرنا ہوگا اور کام ہو جائے گا ہم لکھیں گے سمی کروڑ دو میں پانچ سے گوڑا کرنے پر جب ہم گوڑا کریں گے پاندوری ایدہ سے ایکس ہو جائے گا اور یہاں پہ مائنس پانچ وائی مل جائے گا اور یہاں پہ مل جائے گا پانتیاں ہی پندرہ مائنس پندرہ یہاں پہ تین جو ہے دونوں مائنس میں مل رہے ہیں اگر ہم گھٹائیں گے تب ہی چین بدلیں گے تب ہی گھٹے گا تو ہم اس میں سے اس کو گھٹا سکتے ہیں یا پھر اس میں سے اس کو گھٹا سکتے ہیں کچھ بھی گھٹا سکتے ہیں ہم لکھیں گے سمیقران تین میں ایک کو گھٹانے پر تو یہاں پہ دس ایکس ہے مائنس پانچ ہوای ہے برابر مائنس پندرہ ہے اور وہاں پہ تین ایکس ہے مائنس پانچ ہوای ہے برابر مائنس ایک ہے گڑھاتے ہیں مائنس پلس مائنس پلس ہو جائیں چلے بدل جاتے ہیں دس میں تین گیا سات ایکس یہ کر جانا ہے یہاں پہ گھڑ جانا ہے پندرہ مائنس میں ایک پلس میں گھڑ جائے گا مائنس چودہ بجے گا اور ایکس برابر ہو جائے گا مائنس چودہ بٹے سات ساتھ دنیا چودہ ایکس برابر مائنس دو یہ مل گیا ہے ایکس کا قرآن سمیران ایک میں رکھنے پر اس کا پہنیکران ایک میں رکھنے پر کیسی بھی سمیران میں آپ رکھ سکتے ہیں جہاں بہ بنیو آپ کو منقل اے یہ ہاں پہ اس ایک راتے ٹین آج دے ہیں تین گھڑنتے مائنس دو کر دیا اور ماہنس پانچ ی ہے برابر مائنس ایک رکھ دیا یہاں پہ تین دورین مائنس چھ ہو جائے گا یہاں پہ مائنس پانچ وائی برابر مائنس ہے مائنس چھ ہے اور گھٹانے کے بعد مل جائے گا یہاں پہ پانچ چھے میں سے گیا پانچ اور یہاں پہ مائنس پانچ وائی وائی برابر ہو جائے گا پانچ بٹے مائنس پانچ پانچ اگر نم پانچ ایک مائنس اوپر چلے جائے گا وائی برابر مائنس ایک ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ہمارا انسر آتا سمی کرنے کی حال یکس برابر مائنس دو تتھا وائی برابر مائنس ایک ہے یہ آپ کو لکھ دینا ہے اگلے پرسنگ کی باری ہے وہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے دوگا سمی کرن یکس اسکوار پلس کے یکس پلس تین برابر زیرو کا ایک مول ایک ہے تو کی کمان گیت کیجئے ایک مول اگر یہ ہے تو کیا ہے کہ یکس کا برابر ہے اس کمان رکھنے پر ہو جائے گا زیرو کے برابر اور کی کمان طورت مل جائے گا جو سو لکھتے ہیں پرشن سنکھیا یہ دو کی ہے گا وہاں پہ دیا گیا ہے دوگھات سمی کرن دوگھات سمی کرن دیا گیا ہے وہ ہے کتنا یکس اسکوار مائنس نہیں ہے بھئی یہ پلس کے یکس پلس تین برابر زیرو ہے ایک مول جو دیا ہے ایک ہے اتا یکس برابر ایک سمی کرن میں رکھنے پر یہاں پہ رکھتے ہیں یکس کی جگہ پہ ایک رکھ دیا پلس کے یکس کی جگہ پہ ایک رکھ دیا پلس تین برابر زیرو ہو جائے گیا پچھ برابر ہونا ہی چاہیے یہاں پہ ایک پلس یہاں پہ ایک اور ایک کا گھڑا کے پلس تین برابر زیرو تین ایک جوڑ جائے گا چار ہو جائے گا کے پلس چار برابر زیرو کے برابر مل جائے گا مائنس چار ہو گیا یہاں پہ اکتر کے کمان گیاد کیجئے یہ ہو گیا ہمارا اگلے پرشن پہ چلتے ہیں دو سم روپ تربجوں کے چھے تفل کرنسہ پچیس ورک سنٹی میٹر تھا تھا چھتیس ورک سنٹی میٹر ہے ان کے سنگت بھجاؤں کا انپاد گیاد کیجئے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ لکھیں کہ پرشن سنکھا پہلے ڈالتے ہیں لکھتے ہیں پرشن سنکھا دو کا گھا ہے دیا گیا ہے دو سم روپ تربج مانا دو سم روپ تربج اے بی سی تتھا پی کیوں آر ایریا آف اے بی سی دیا گیا ہے پچیس سنٹی میٹر سکوائر ایریا آف یہاں پہ ٹرینگل بنا دیتا ہے ٹرینگل پی کیوں آر وہ دیا گیا ہے چھتیس سنٹی میٹر سکوائر اب سنگت بھجاؤں کا انپاد گیاد کرنا ہے یہاں پہ لکھیں گے چونکہ تربج کے سم روپ تربج کے سم روپ تربج کے سم روپ تربج کے ان کی سنگت بھجا کے سنگت بھجا کے ورگ کے انپاد کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ اس لئے ہو جائے گا ایریا آف اے بی سی ایریا آف پی کیوں آر برابر ہو جائے گا اے بی سکوائر بٹے پی کیوں سکوائر اس کا ایریا ہے پچیس ہم لکھ لیتے ہیں اس کا ایریا ہے چھتیس یہاں پہ ہو جائے گا اے بی سکوائر بٹے پی کیوں سکوائر تو اسکوائر ادھر ہو جائے گا تو ورگ مول دونوں پکچوں کو لکھ دیں گے دونوں پکشوں کا ورگ مول لینے پر یہاں پہ ہو جائے گا انڈر روٹ پچیس بٹے چھتیس اور یہاں پہ انڈر روٹ اے بی سکوائر بٹے پی کیوں سکوائر اور یہاں پہ پانچ بٹے چھے برابر اے بی بٹے پی کیوں مل جائے گا یہاں پہ مل جائے گا تا انتر بھوجوں کی انتری بھوجوں کی سنگت بھوجاؤں کا انپات انپات یہ پانچ انپاتے چھے ہیں یہی ہمارا انسور ہو جائے گا اور بس بات ختم ہوتے ہیں